بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا اس میں ایڈ اپ کریں گے بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل سے مطالق وفاقی حکومت سے وضاحت طلب کر لی گئی جسٹس میا گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس میں کہا کہ وزراء کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کی دھمکی دی گئی بانی تحریک انصاف ایک سیویلین ہے اور سیویلین کا ملٹری ٹرائل درخواست گزار انہوں نے کہا کہ وہ عدالت کے لیے باعث فکر کی بات ہے اور سپریم کورٹ کا فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل سے مطالق فیصلہ موجود ہیں جواب دیں کہ کیا بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا معاملہ زیر غور ہے اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو درخواست غیر محصر ہو جائے گی اور اگر ایسا کچھ ہوا تو زیر غور لائے جائے گا اور پھر کیس سن کر اس کا فیصلہ جو ہے اس پہ کریں گے اور سوات سولہ ستمبر تک ملٹوے کی گئی دوسرا اس پہ ایڈ اپ کریں گے کہ سپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے جو ہے وہ خیبر پختونخواہ کے مشیر اطلاعات ان کی جانب سے گفتگو کی گئی انہوں نے کہا کہ سپیکر قومی اسمبلی کا ضمیر زندہ ہے تو استیفہ دیں اس میں یہ شیخ رشید صاحب نے یہ بیان دیا ہے اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ورنہ کوئی ایک میمبر ہی ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دے بھلے ناکام ہی ہو جائے اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز موجود نہیں پچاس ارب روپے کا بجلی پر مزید ٹیکہ لگا دیا گیا یہ نالائک ناہل نکمے نکھٹو ہیں اور اداروں کو جس طرح بدنام کیا جا رہا ہے وہ افسوسناک ہے اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی اب زد بن چکی نے کہا کہ وزیر علی علی امین کی قیادت میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کریں گے ان تمام تر معاملات پر بات کریں گے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے فردوس شمیم نکوی صاحب موجود ہیں فردوس شمیم نکوی صاحب بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار سفینہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سفینہ صاحبہ بہت شکریہ نکوی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا بانی پی ٹی آئی کے جو گرفتار عراقین تھے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان کو جو ہے ان کے جسپانی نمان کا فیصلہ موطل کیا گیا اور پہلے تو ان کو گرفتار کیا گیا ان کی جانب سے موقع سامنے آئے کہ کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی اور ہمیں گرفتار کیا گیا پارلیمنٹ کے اندر سے دیکھیں میرے نیاز سے تو یہ اتنا بڑا حملہ تھا جو کیا گیا پارلیمنٹ کے اوپر اور پارلیمنٹ کے تکبدوش کو جس طرح پامال کیا گیا اس کی جتنی زیادہ بھی مضمت کی جائے وہ کٹ ہوگی دوسی چیز یہ کہ جو کام آیاد صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بے صبر تھے یہ عجیب بات ہے کہ شام سے خبریں چل رہی تھیں کہ پولیس نے اسیمبلی کے باہر آ گئی ہے اور وہ جو ہے لوگوں کو گرفتار کرنی تنیز کی تیار اور یہ بھی خبر آئی کہ ساوت ہے ساوت ہے کہ شیر افضل مرمت کو اسیمبلی سے نکلتے ہی گرفتار کر لیا جا اور گوھر کو شاوت کو گرفتار کیا گیا جسے بعد باچی عراقی نے پیٹا چکے ہمیں سامیل میں رہے ہیں اب یہ خبریں چل رہی ہیں بھائیاد صادق صاحب پہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں چلا چلی رہیاد صادق صاحب کو نہیں پتا چلا اتنے حکومتی بینٹ کے بازمیر لوگ ہیں گوزرہ ہیں وزیر آزم ہیں ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں ان کے چیف ویپ ہیں ان کسی کو بھی خبر نہیں بگا کہ پارلیمان کی بھی توقیل کی جاری ہے اور وہ بھی آکے انہی نے پارلیمان کی تکدس کو بحال کرنے کی کوشش نہیں کی اور خاص طور پہ انٹیرین منسٹر آتے ہیں اور پولیس کو کہتے ہیں you have no right to be here کبھی کام عزت رہ گیا بھو گی من کیا پھر بات ساری ہے کہ آپ ہماری ایڈنٹیاں اور خاص طور پہ پولیس کو دیکھیں خادمان بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ کسی بھی آپ کو ایم این ای ایم پی ای کو اجازت میں لینا ہو تو آپ کو پہلے سپیکر سے اجازت لینی چاہیے دیورنگ سیشن دیورنگ سیشن اجازت لینا پڑے گی ویسے انفارم کرنا پڑے گا یہ تو سیشن کی بات کرنا ہونے سب سیشن ہو رہا تھا جی سیشن اسیمی کا جب تک پروروم نہیں ہوتا اسیمیلے کے لیے ان死たい س diez presidente اسیمیملے ت条 اسیمیلے کے ہ Laurent دعا ساتبل اسیمیلے کے لئے انصrops ہے ان سیسن اسیمیلی کے اندر جو ہے انہیں ازادت نہیں بھی بھرونی ہے جو نہیں نہیں انہیں اور آج اسی بات کے اوپر رکھے جو ہے جو اسلام آمباد ہائی کورٹ میں فیتھا کیا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جوڈیشن ادام میں کلی پمدوری ہے کہ لوہر کورٹ کے جڈیز جو ہے وہ حکومت کی دعوش میں آتر بہت سارے فیتھرے کر دیتے ہیں اور پھر وہ ہائی کورٹ میں جا کے تبدیل ہوتے ہیں یہ شو کرتا ہے نیزام کی تبدیل اسے کہ کانون کی ترجمانی کرنا انٹرپیٹیشن کرنا اسے افس کرنا کانون کا اطلاق کرانا یہ تو لوہر کورٹ کے جڈیز کو بھی آنا چاہیے اور یہ کوئی بہت کمپلیکس کے ساتھیں گے یہ تو سیدی سیدی کانون کی انٹرپیٹیشن ہے اور اسے وہ فیل کر رہے ہیں کہ شایف وہ فیل نہیں کر رہے ہیں انہیں اگنات پتا ہے ان کو دھڑا دھمتا کے دھونس کے دریئے ایسے سرکتے کرائے جاتے ہیں شمیم صاحب وہ پارلیمنٹ میں پاکستان مسلمی نواز کے پارلیمنٹیرینز نے خداب کیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ریاکشن ہے اگر آپ للکاریں گے ریاست کو للکاریں گے تو ریاکشن تو ایسا پھر آئے گا لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے ہم پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہیں لیکن یہ ریاکشن آیا ہے اس سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی غیر مناسب کہ پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر بھی جی موریت کے اندر آپ ہمارے خلاب جتی چاہے تقریرے کریں اگر آپ نے یہ تقریرے کریں کہ جی زبان صحیح نہیں استعمال کی تھی تو ہم دی افتا جواب دیتے کہ کتی دفعہ آپ لوگوں نے کی ہے اور ٹو رونڈ میں کرائی ہم تو بقاعدہ اتجاز کر رہے ہم تو ہون کر رہے کہ دی بات یہ ہے کہ وہ جو زبان ہے اس کے اندر وہ ایسی کوئی بات نہیں کی گئی جس کو ڈیفنڈیبل نہیں ہو ٹھیک ہے نا اس کو بہتر الفاظ کا چماؤ ہوتا نہیں ہوتا وہ دوسری بات ہے لیکن آپ سوچیں ایک بات ہی جس کو آپ نے ہر قسم سے زدو طوب کیا ہوا ہے ہر قسم کی نائنسافی کی جائی ہے آپ نے اس کے لیڈر کو چھوڑ نہیں رہے جبکہ اس کے تمام جس کے چیزے سو میں بھیل ہے آپ اس کو اور اس کی میرم صاحبہ کو رکھنے کے لیے آپ ہر دفعہ مقدمے لے آتے ہیں اور پھر اس نوکرنوں کے دریے جوڑی کلیمان لے رہے ہیں یہ بیاسٹی نہیں ہے یہ قرنوں کے ساتھ مزاق نہیں ہے یہ آپ نے دنجیاں نہیں ہوا دی اس سے پہلے آپ آئیں کہ دنجاں ہوا چکے نوے دن میں الیکشن نہ تراتے جو کچھ آپ نے سپیم کورٹ کے قوانین کو خویشنوں کو بی اثر کرنے کے لیے لوگ پاس کی ہیں وہ بھی دنیا کی تاریخ میں کمی نظر آتی ہوں گی جو آپ نے نیب کی لوگ کے ساتھ کیا تھا اپنے باتت کے ساتھ ختم کرانے کے اوپر وہ بھی بے مثال ہے اور پھر الزام یہ لگاتے ہیں امران خاندہ کی فائدہ نیرے بھائی فرص ہے تم نے قانون لکھا فائدہ حاصل کرنے کی ہے امران خان نے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جب تم نے اس کا اطلاع کر دیا مانا وہ خود جائے تھے کہ قانون کے خلاف کیلئے سالہ قانون ہے اور ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں یہ سالہ خال ہوئے ہیں جی سفینہ خان صاحبہ سفینہ صاحبہ آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں جو یہ معاملات ہوئے ہیں پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ جو ہے وہ غیر جمہوری عمل ہے لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنماء کہتے ہیں کہ اگر آپ ریاستی اداروں کو للکارتے ہیں تو پھر ان کے ریاکشن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ معاملہ غلط ہوا ہے مضمت بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو پہلے سوچنا چاہیے ان معاملات کو بولتے ہوئے بات اتنی سی ہے کہ عمران خان صاحب کی جب اپنی حکومتی تب انہوں نے بھی جی ایو آئی فے کے ایک رہنماء تھے ان کو ان کے پارلیمنٹ کے اندر جو لانچز ہوتے ہیں میرے خواہد سے لانچز ہوتے ہیں وہاں سے پکڑ کے گرسیٹ کے ان کو گرفتار کیا گیا تو یہ ابھی ماضی میں بھی ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ہوئی ہے اب یہ کیوں ہو رہا ہے کہ جی ریاکشن میں کیونکہ ان کی لیڈرشپ پنجاب کی لیڈرشپ مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر اٹیک کیا یا ریاستی آتاروں کے اوپر اٹیک کیا جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو پارلیمنٹ کے اندر سے پارلیمنٹ کے نمائندوں کو گرفتار کیا اس کی مضمت ہونی چاہیے کیا ہے اس کی کوئی بھی وجہ کی اگر آپ نے انہوں نے کوئی خلط کیا تو پارلیمنٹ کے باہر سے جا کے ان کو گرفتار کرے آپ کے پاس ریاست کی پوری مشینری ہے اگر ادارے کے خلاف انہوں نے کوئی حد تک الفاظ استعمال کی ہے دھڑلے سے جا کے گرفتار کرے ان کو کون روک سکتا ہے لیکن پارلیمنٹ کا تقدس ہوتا ہے جس کو ہر حکومت پامال کرتی ہے یہ صرف یہی حکومت نے نہیں کیا ہے یہ ماضی میں بھی ہوا ہے عمران صاحب کی اپنی حکومت میں ہوا ہے اور رہی بات کے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے جذبات کو اکسانا دیکھیں پاکستان سمیت پاکستانی جہاں پہ بھی دنیا میں قائم کہیں پہ بھی رہتے ہیں ایک سب سے کومن مائنڈ سیٹ ہے پاکستانی مردوں کے اندر عورت کو انڈرمائن کرنا عورت کو ڈیمین زوم آئینی قسم کی باتیں کرنا اور ان کی تظلیل کرنا مریم نماز بھی ماضی میں گرفتار ہوئی ہے وہ بھی جیل میں رہی ہیں عمران صاحب کے جلسے میں موجود ہو کہ مریم میرا اتنی دفعہ زیادہ نام نہ لیا کرو ہمیں بھی پتہ ہے مجھے پتہ ہے کیوں ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں کیوں گھٹیا زبان استعمال کی جاتی ہے عورت کے اوپر تانے کرسے جاتے ہیں تو اگل کو یہ کہتا ہے کہ ہم نے دول باجہ بارات کہنے کا مقصود یہ تھا کہ ہم جلسہ جلوس لے کے آرہے ہیں تو وہ کوئی احمق ہوگا جو ان کی بات کو سمجھے گا پنجاب جا رہے ہیں دول باجہ بارات لے کے دارے ہیں پنجاب کسی ہمیں ایک عورت ہے اگر آپ دول باجہ بارات کہیں گے آپ اپنے الفاظ کا چناو بہتر کریں ایسی آپ الفاظ استعمال کریں گے تو بینگو وومن میں آکے کسی بھی فیور میں کوئی بھی لفظ کہنے سے قاسر رہوں گی کیونکہ ایسے الفاظ ہمیں بھی روز سننے کو ملتے ہیں ہمیں بھی گراؤن پر ہمارے ہی کولیق سے سننے کو ملتے ہیں ابھی کہا جاتا ہمارا وہ مقصد تو نہیں تھا کہنے کا جو انہوں نے سمجھا جو انہوں نے پرسید کیا جو انہوں نے کنسید کیا یہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ کیوں کہے جا رہے ہیں ایسے الفاظ کیوں کہا جا رہا ہے اب پیچے سکینہ صاحبہ آنکی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ مریم صاحبہ ماضی میں بانی تحریک انصاف کا نام لے کے ترہ ترہ کے جو ہے وہ لکاب بھی دیتی رہی وہاں پہ اور ترہ ترہ کے نام لے کے ان کو مخاطب کرتی رہی جو کل پرسوں سے وہ ٹرنڈنگ میں چل رہے ہیں ساری چیزیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بنا جب آپ لیڈر ٹو لیڈر دیکھیں گے نا نواز شریف کا مقابلہ اگر عمران خان سے ہے تو عمران خان کو زید دے گا کہ وہ نواز شریف کی بیٹی اور جو ایک خاتون ہے ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے تو پھر عمران خان نے اپنا سکرچر گرایا ہے اسی طرح سے کہ مریم نواز عمران خان کے بارے میں کہنی ہے تو وہ تو اپنا قد بڑا کریں گی کیونکہ عمران خان لیڈر ہے وہ ان کے والد کے پائے کے لیڈر ہے تو اب مریم نواز کا تو چھوٹی ہے نا وہ وہ تو بولیں گی جو ان کا دلی کرے گا وہ بولیں گی لیکن اگر ٹی ٹی آئی کے پاس کوئی ومنز نہیں سفینہ سبھا سی ایم کپ ٹو سی ایم پنجاب ہے سی ایم ٹو سی ایم ایکوال سیٹ پہ ہیں دونوں تو پھر دیکھیں نا پھر اب مریم نواز دیکھیں مریم نواز جب اندر اٹاک ہوں گی تو ان کے مردو بولیں گے ان کے مردو آپ نے حق دے دیا نا دوسرے کو آپ کے اون پر کانٹر کرنے کے لیے جب میں کچھ کہوں گی نہیں تو اگر آپ بلا بچہ مجھے کانٹر کر رہے ہیں تو میرا رائٹ ہے میرے جو شرونگ میں لوگ بیٹھے میں وہ کہیں گے کہ یہ کس قسم کی گھٹی ہے مریم نواز نے کبھی علیہ مینگندہ پور کے لیے تو کوئی ایسی الفاظ استعمال نہیں کی سی ایم ٹو سی ایم اگر آپ کہہ رہے ہیں تو مریم نواز کی میں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی جو انہوں نے علیہ مینگندہ پور کے بارے میں تو آپ اپنے لیڈران کو امیجن کر کے کسی اور کی تذہیق کریں گے تو دیفلی ان کے بھی جو سروم نہیں میں لوگا اب تو ہاتھا بھائی بھی بات پہنچ گئی ہے اب دیکھیں نا پنجاب حکومت کے نمائندے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو سارے آم شو میں بے مار رہے ہیں تو اب یہ ہم پاکستان کی سیاست کو کس صرف لے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے گواتے ہیں کتنی تذہیق کرتے ہیں مریم نوازی ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتی ہیں لیکن یہی کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں دھوٹ کر دھولا ہوا کوئی نہیں ہے رہی بات ریاستی اداروں کی اگر ان کے اوپر کوئی اٹاک کرتا ہے تو ان کے بعد تو سب سے بڑی طاقت ہے وہ پارلیمنٹ کے ان کے گھروں سے بھی اٹھا کے لے جا سکتے ہیں تو پارلیمنٹ کے تقدس اس کو بہار رکھنے کی ڈیوٹی سیاستداروں کی ہے وہ تو گھر میں گھوش کے مارتے ہیں آپ کو پتا ہے تو یہ سیاستدار جب خود حکومت میں آتے ہیں جب خود اقتدار میں آتے ہیں تو اپنے مخالفیوں کے لیے وہی سب کام کرتے ہیں تب نہ پارلیمنٹ کا تقدس انہیں یاد رہتا ہے نہ آئین کا تقدس یاد رہتا ہے تب ان کو یہی روتا ہے کہ بس ان کو ناکو چنے شبانے ان کو ناک آٹ کرنا ہے ماضی میں بھی یہی ہوا ابھی بھی یہی ہوا رہا ہے کل کل کو عمران خان صاحب کی حکومت آئے گی وہ بھی سیل یہی کرے گی تو یہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں ان میں ایکٹیکس نام کی چیز ہے ہی نہیں ہمارے پولیٹیشنز کے اندر یہ خود اپنی تظلیل کرواتے ہیں اور یہ خود اپنا مزاگ بنواتے ہیں شمیم صاحب شمیم صاحب ہے مارے صاحب شمیم صاحب کو اگین رابطے میں لیجئے کال کٹی ہے اچھا سفینہ صاحبہ اس میں ایک چیز جو ہے بانی تحریک انصاف آج انہوں نے اڈیالہ جل میں گفتگو کی صافیوں سے انہوں نے کہا کہ جو میڈیا کے حوالے سے بات کی علی امین گنڈاپور نے وہ جوش خطابت میں زیادہ بول گئے تو وہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا ہر شعبے میں انہوں نے کہا کہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں تائنکیو سو مچ اس کا مطلب ہے امران خان صاحب آپ نے ریورس پولیسی کی طرف جا رہے ہیں کہ ادارے بھی اگر آپ تارگیٹ کریں گے تو آپ بہت زیادہ بول گئے ہیں آپ کو اتنا زیادہ نہیں بولنا چاہیے تھا آپ نے سکن میں رہنا چاہیے تھا لائکہ سٹیٹ کے اداروں پر آپ تارگیٹ کریں گے تو وہ تو آپ کو گھر سے جا کے اٹھائیں گے نہیں انہوں نے میڈیا نمائندگان میڈیا والی بات پر انہوں نے کہا ہے اور کوئی نام انہوں نے نہیں لیا میڈیا کے اوپر میڈیا کو تو لفافیں مجھے روز لفافیں سننے کو ملتا ہے تو یہ کیونکہ بہت بہت باکل ہو کے بول گئے تو پورا میڈیا کے ہی خلاف نہ ہو جائے امران خان صاحب کے یا امران خان کی جواد سے اس لئے انہوں نے یہ الفاظ بولیا ادر وائز ہوئے بھی نہ بولتے وہ کہتے کہ ہاں یہ لفافیں ہیں تو امران خان صاحب کی یہ ستیٹمنٹ انڈر پریشر ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر میں یہ بات نہیں کہی تو میڈیا میرا پلاک آؤٹ نہ کرتے پھر میں کس کے ثرو دنیا کو آواز پہنچاؤں گا پھر میں کس کے ثرو دنیا کو اپنا پیغام دوں گا جو وہ کہتے ہیں تو یہ امران خان صاحب کا ایک ٹیک ٹیک ہے سیریس مت لیں اس کو کہ بڑے امران خان صاحب کو خیال آیا کہ صحافیوں کو لفافہ کیوں بول دیا ویسے حمزہ میں اس میں ایک چیز دائد کرنا چاہوں گی مجھے ویسے علیہ مین گناپور کے صحافیوں سے ریلیٹڈ اس بات سے اتفاق بھی ہے اور نہیں بھی ہے کیونکہ ہماری صحافت برادری نے ہی اپنی تظلیل بھی کروای ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے صحافت کو بدرام کیا جاتا ہے اور یہ سب کی بات نہیں ہے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صحافت کو بدرام کرتے ہیں اسی لئے ان کو لفافے کہی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں لفافے لیتا ہے تو تب ہی لفافہ کہلواتا ہے تو پھر جب کیا کہتے ہیں ایک گندی مچھلی پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے تو جو کہیں بھی ہیں بلکل میں ان کے اس جو ستیٹمنٹ کو کنڈیم نہیں کروں گی کیونکہ اس میں ریالیٹی ہے کہیں نہ کہیں لیکن جنلائز کر کے سب کو کہہ دینا ان کو کہنا چاہیے چند کر کے آباز کریں کیونکہ سب ہی تو لفافے نہیں ہیں سب ہر اپنی حق حلال کی کمائی سی کماتے ہیں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحافی جو ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں خان صاحب نے یہ بھی کہا ان کے لیے ان کے لیے ابھی جہاد ہو رہے ہیں تو ورنہ تو جب باہر ہوتے تو صحافیوں کو بڑھانا جو آرہ نہیں کرتے تھے یوٹیوبرز کو ٹکٹوکرز کو بلا کے بڑھا لیتے تھے صحافیوں کو انہوں نے کبھی عزت نہیں دی یہ میں آپ کو بتا دوں صحافیوں نے سب سے زیادہ عمران صاحب کو پرموٹ کی ہے پاکستان کے میڈیا نے پوری زندگی نکوی صاحب کو کال کری ہے نکوی صاحب کو کال کری ہے جی جی سفینہ صاحب تو وہ اس لیے عمران صاحب کا اگر آپ پرانا پورٹفولیو دیکھیں جب وہ اکیلے ہوتے تھے اپنی پارٹی کو لیت کر رہے تھے تو میڈیا ہی ان کو لائم لائٹ میں رکھتا تھا میڈیا ہی ان کو ہائی لائٹ رکھتا تھا تو اگر کہیں کوئی ہیں تو ان کو بھی کہنا چاہیے پیسیفک مات کریں جنرلائز مات کریں انڈویجورز کا نام لے لیو بھی کہنے کی اپنی بکاہ کے لئے کہ یہیے لفافے ہیں مے رہے ہیے لفافے لے کے گئے لیکن جنرلائز کر کے آپ سب کو مت کہیں کہ وہ لفافے ہیں تو امران صاحب نے کہا ہے تو اپنی بکاہ کے لئے کہا ہے کہ یہیے چاہیے نہ ہوکے سارے جذبات میں آکے دوسرے کے پرائشر میں آکے میرا بلاک آٹ نہ کر دیں مجھے کچھ دکھائے نہ تو امران صاحب آپ نے مطلب کے لئے یہ بات انہیں ریپیٹ کی اگر وہ کبھی بھی نہیں کرتے اگر وہ جیل میں نہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کون ہے آپ لوگ میں نہیں ملتا ٹکٹکروں کو بلوالو یوٹیوبرز کو بلوالو انہی سے بات کر کے لئے لائف چلا جاؤں انہی پیش کے اوپر تو وہ بودر نہیں کرتے آپ لوگوں کو ان کو ضرورت بہت پہلے تھی آپ لوگوں کی آپ امران خان صاحب کو صحافیوں کی قبطن ضرورت نہیں ہے وہ جیل میں ہے تو اس لئے ان کو لگتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے آپ لوگوں کی ادروائیز امران خان جیل سے باہر ہوں گے وہ آپ کو پوچھیں گے بھی نہیں جو جس طرح سے پی جی آئی کے لوگ تصدیق امیز رویہ رکھتے ہیں صحافیوں سے متعلق ان کو بہت اچھی طرح سے بتا ہے سفینہ صاحبہ آپ کا بھی اتفاق ہوا ہوگا پرویز رشید صاحب اور مریم صاحبہ کی گفتگو جو ہے وہ سامنے آئی آرڈیو جس میں نام نیلے کے ان شخصیات کے کہ یہ بندہ آ گیا ہے اب ہمارے مخالف یہ بندہ صحافیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو انہوں نے بہت گندے الفاظ بھی اس میں نامناسب الفاظ بھی استعمال کیے اور انہوں نے نام لے کے پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کے حوالے سے کہا کہ ان کا بھی علاج کرنا پڑے گا حمزہ میں تو یہی کہہ رہی ہوں لفافیں ملتے ہیں تو لفافیں کہہ جاتے ہیں نا یہی تو کہہ رہی ہوں آپ سے یہ نہیں ہے کہ امران خان اور پی ایم ایلین ہے کہ وہ لفافیں ہیں ہماری برادری کے اندر بہت بڑے بڑے لفافیں ہیں میں نے آئی تک کسی سے کچھ بانی بھی نہیں لیا میں نے آئی تک کسی سے کافی کا کپ بھی نہیں پیا تو میں اپنے بہاب پر کہا سکتا ہوں لفافہ وعندہ مجھے سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے میں پروٹس میں جاتی ہوں ان کے چیزی پنکشن میں جاتی ہوں مجھے ہمیشہ سننے کو ملتا ہے لفافہ لفافہ یہ آئی تک کسی سے زیادہ ملتا ہے اس کو لفافہ ملتا ہوگا تو یہ مانسیٹ ہے پی ٹی آئی کے لوگ بلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ انفیورٹی کمپلیکس ہے پی ایملین کو یہ نہیں کہہ دی وہ لفافہ دیتے ہیں دینے میں بہت ماہر ہے ان کو پتا ہے کہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا تو مریم نواز کی بھی صحیح ہے کیونکہ ایک دوسرے کو عبیلائز کیا جاتا ہے صحافی بھی پھر کام کر کے ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لئے کیا آپ ہمیں واپس ریٹرن کریں یہ میں اپنی سراؤننگ میں دیکھ رہی ہوں جب سے میں پریکٹیکلی جرنلیزم سارٹ کیا ہے میں دیکھ رہی ہوں صحافی ناشتے بھی لے کے جاتے ہیں شاپ کیپر سے ریسٹورنٹ سے ناشتے بھی لے کے جاتے ہیں آپ کے ڈینر بھی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو کیا کریں ہمارے صحافیوں نے بدنام کیا ہے صحافت کو نے اس کے لئے جائے نہیں ہے میں نے گروہ ہے یہ نہیں بند ہے اس نے سراہ خاندر melے آر سراہ لہذا لفافیں ہیں آپ اپنی پاور کا کلم کا مسیوس کرتے ہیں پاکستان کے صاحب بھی تو وہ بند کر دیں آپ کو کوئی لفافہ نہیں کہے گا لیکن کرتے ہیں کرتے ہیں جی شمیم نکوی صاحب شمیم صاحب سفینہ صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی سفینہ صاحب کہتی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ ریاکشنز آتے ہیں اگر آپ داروں کو ریاست کو جو ہے وہ للکارتے ہیں تو پھر ان ریٹرن ریاکشن آتے ہیں دوسرا شمیم صاحب آپ کی آواز آپ کی آواز کلیر نہیں آ رہی ہے سر شمیم صاحب کو دوبارہ کال کیجئے ناظرین یہ تمام تر صورتحال ہے یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو جو اپنی گفتگو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے جس میں مشیر اطلاعات کی جانب سے بھی بیانات صاحب نے آئے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بھی بیانات صاحب نے آئے اور اس پہ علیمین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ دوبارہ آئے صاحب نے منظر پہ آئے اور کل انہوں نے ایک جو ہے وہ خطاب کیا اس میں بھی ان کا لہو لہجہ جو ہے اس کو بھی زیر غور لائیں گے ان کی جو وہاں پہ بیان بازی ہے اس کو بھی ضرور جو ہے وہ زیر بحث لائیں گے شارٹ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا